اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے چینل لالریاہی عمالیات چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں پیارے دوستو بہت سارے دوستوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں محبت کا آسان اور زبردست پاورفل قرآنی اور روحانی عمل چاہیے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے ایک خاص روحانی اور دلسماتی روحانی اور قرآنی عمل لے کر آیا ہوں بہت ہی پاورفل عمل ہے میں پہلے ہی وان کرتا چلوں آپ کو یہ کہ اس عمل کو زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے اس عمل کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کا محبوب اس کے دل کو آگ لگ جائے گی اور وہ بے چین ہو جائے گا اس کے پاگل ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اس عمل کا اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو صرف تین بار ہی اس عمل کی جو ہے نا آپ استعمال کریں اس عمل کو زیادہ استعمال نہ کیجئے گا یہ ایسا عمل ہے کہ محبوب اس سے تڑپ جاتا ہے اور اس کی روح تک جو ہے نا اس کے دل اس کے جگر میں آگ لگ جاتی ہے تب تک جب تک وہ آپ کو مل نہیں جاتا تو عمل کی طرف چلتے ہیں عمل اس طرح سے ہے سکرین پر آپ کو ایک چھہنا عمل نظر آ رہا ہوگا یہ قرآنی ہے اور نورانی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اکیلی جگہ پر بیٹھنا ہے اس عمل کی شرائط یہی ہے اکیلے بیٹھے ہو کوئی دیکھنا رہا ہو آپ کو کسی کو عمل کے بارے میں بتایا نہ ہو بلکل رازدارانہ اور اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر کریں وہاں پر سفید روشنی جلالیں یا پھر محمدتی کی روشنی کر لیں رات کے ٹیم کرنا ہے نماز شاہ کے بعد کہیں بر بھی جہاں پر آپ کو جگہ اچھی مل جائے وہاں آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیٹھ جانا ہے اکیلے اس کے بعد آپ نے یہ اکیس دفعہ پڑھنا ہے یہ جو آپ کو آیت نظر آ رہی ہے اکیس دفعہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن پڑھنی اس طرح سے ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھتے ہوئے یہ عمل پڑھنا ہے شروع کرتے وقت ایک دفعہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور اپنے اکیس دفعہ یہ پڑھنا ہے جب آپ اکیس دفعہ پڑھ چکیں تو تین دفعہ پھر محبوب کا نام لے کر بلانا ہے اور اپنی ہتیلی پر دم کرتے جانا ہے تین دفعہ یعنی ایک دفعہ بلائیں محبوب کا نام اور اپنی ہتیلی پر دم کر دیں لکیروں کو دیکھتے ہوئے دوسری دفعہ بلائیں اپنے ہتیلی پردام کریں تیسی طرح بھی اسی طرح سے عمل کریں تین دن تک الگتار عمل کریں انشاءاللہ ایک دن سے ہی پہلے دن سے ہی جو ہی آپ عمل شروع کرتے ہیں اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے محبوب تڑپنا شروع ہو جاتا ہے محبوب کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اسے دست بھی لگ جاتے ہیں اسی طرح کے اور بھی حالات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہے نا آپ کو آپ کی محبت آپ کو مل نہیں جاتا یعنی کہ جب تک وہ آپ کو محبت قبول نہیں کر لیتا یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے اب کسی سے اپنی محبت زبردستی منوا رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ محبت فرضی ہوگی یہ محبت جو ہے اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور آپ کے بنا وہ اقلمہ رہنی پائے گا آپ کے بغیر وہ کچھ سوچ نہیں پائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا کریں مجھے دعا دیں انشاءاللہ بہت اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا اور دعا دیجئے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک الجازت